اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات یہ تھی کہ اگر آپ کو کلکیریا کارب لائکو پوڈیم اور سلفر کا تعلق سمجھ نہیں آیا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہم نے بہت ساری کتابوں کو دیکھا نہ تو ان کا کہیں پر تقابل ہمیں نظر آیا اور نہ ہی کہیں ان کی ہمیں جو یعنی کامن چیزیں وہ ہمیں اس طرح کسی نے بتائیں اور پڑھائیں تو ہم نے سوچا کہ جب ہم یہ انڈرسٹینڈک آمیٹری ای میڈیکا اور اس کے بعد کمپیرٹیو میٹری ای میڈیکا ہم نے شروع کیا تو اس سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے سلفر لائکو پوڈیم اور کلکیریا کارب کا کمپیرزن یا ان کی کامن چیزیں اس کو بھی بیان کر دی جائیں تو آپ کو پتا ہمارے طریقے کارب کا ہم پہلے اس ریمیڈی کی جس کی پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں پہلے ہم اس کی جنرلیٹیز یا عمومی خصوصیات جو ان کو بیان کر لیتے ہیں تو آج بھی ناظرین ہم سب سے پہلے سلفر کا جو جنرلیٹیز ہیں ان کو بیان کریں گے اس کے بعد لائکو پوڈیم اور کلکیریا کارب کی اس کے بعد پھر ہم ان کی سر کی علامتیں کیونکہ ناظرین اچھا ہومی پیت وہ ہے جو دماغی علامتوں کی بنیاد کے اوپر یا ایموشنز کے اوپر ریمیڈی کو سلیک کریں تو ناظرین سلفر جو ہے دعفہ سورہ دواؤں کی سرطائج دواؤں ہے اس کی خاص علامت جلن ہے جو تمام علامات کے اندر سلفر کی پائی جاتی ہے خاص طور پر سر کی چوٹی اور ہتیلیوں اور پاؤں کے تلوکی جلن سلفر کی موتبر ترین علامت ہے اس کی وجہ سے سلفر نہایت آسانی سے پہچانی جاتی ہے جلن کی وجہ سے مریض رات کو پاؤں بستر سے باہر نکال دیتا ہے تاکہ ٹھنڈے رہیں جلن یوں تو جہاں کہیں ہو سلفر کی خاص علامت ہے لیکن ہاتھوں پیروں اور سر کی چوٹی کے علاوہ ان آزاں میں بھی نمائی طور پر ملتی ہے آنکھوں میں مقدمے یعنی کہ اینس میں بواسیر کے ساتھ پشاپ کی نالی اور چھاتی میں اور گاہ تمام جسم تندور کی مانن جلتا ہے اور شولے حضبے معمول ہاتھوں پیروں اور سر کی چوٹی سے سب سے زیادہ نکلتے ہیں اس قدر جلن اور اندرونی گرمی کے باوجود تمام جسم کی جلد عموماً خوشک ہوتی ہے پسینہ نہیں آتا خجلی بھی جلن کی ماند ایک علامت ہے اور ہر کہیں پائی جاتی ہے مگر ایک خاص بات سلفر کی خجلی میں یہ ہے کہ خجلانے کے بعد جگہ جلنے لگتی ہے چنانچہ خجلی اور جلن اکٹھی پائی جاتی ہیں خارش رات کو بستر کی گرمی میں بڑھتی ہے خارش نہانے دھونے سے بڑھتی ہے جلدی امراض کے دب جانے کے بد نتائج جبکہ ہاتھ پاؤں کی جلن وغیرہ کی علامات پائی جائیں جسم کے تمام سراخ سرخ جیسے خون نکلنے والا ہو مثلا ہونٹ کان نتھنے پپوٹے مقد پشاپ کی نالی ہونٹوں کی انتہائی سرخی جلد نظر آنے والی علامت ہے اور صرف ایک اور دبا میں نمائی طور پر پائی جاتی ہے اور وہ دبا ہے ٹیوبر کولینیم تمام سراخوں سے تضابی رتوبتیں خارج ہوتی ہیں جو جگہ کو چھیل دیتی ہیں اور سرخ کر دیتی ہیں زبان پر سویہ تہ مگر کنارے اور نوک سرخ سلفر کے مریض خصوصاً بچے نہانا دھونا پسند نہیں کرتے نہانے دھونے کے باوجود بدن سے بو آتی ہے مریض کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور بھوک بہت کم گیارہ بجے صبح میدہ میں کمزوری کا احساس سلفر کا خاص مریض دبلہ پتلہ کندھے آگے کو چھکے ہوئے مریض گندہ اور جلدی امراض میں گھرا ہوا جب دوائیں کام کرتے رکھ جائیں تو سلفر استعمال کریں کلکیریا کارب کو سلفر سے پہلے مت استعمال کریں ایکو نائٹ کی مزمن ہے نمونی اور دیگر ہاد امراض میں ایکو نائٹ کے بعد استعمال کریں پرانے امراض کے علاج کے شروع کرنے پر ہاد امراض کے ختم ہونے پر اکثر سلفر کا استعمال مفید رہتا ہے ناظرین یہ اس لیے کیونکہ اس کا جو یعنی ایکیوٹ ہے وہ ہمارے پاس ایکو نائٹ ہے اور ایکو نائٹ کی جو کرونک ہے یعنی اگر نئی علامتیں ہیں اچانک لگنے والی تو اس کی ایکو نائٹ دوائی ہے لیکن اگر ایکو نائٹ نے کام نہیں کیا تو اس کی جگہ پر جو دوائی استعمال ہوگی وہ سلفر ہے تو ناظرین سلفر ہماری جو دوائیوں میں انتہائی اہم دوائی ہے اس کے بغیر کوئی بھی کلینک نام کمل ہوتا ہے ناظرین دوسری دوائی جو سب سے زیادہ شاندار ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی وہ ہے کلکیریا کارب یعنی کہ کیلشم کاربونٹ یہ دوائی بلغمی اور خناظری مزاج کے لوگوں کی ہے اور اس کے مریض عموماً سفید رنگ کے موٹے اور پلپلے ہوتے ہیں موٹے اور پلپلے بچے موٹے اور پلپلی لڑکیاں اور پلپلے نوجوان جن کے سروں پر کسرت سے پسینہ آتا ہے اور پاؤں بلکل تھنڈے رہتے ہیں جیسے کہ گیلی جرابیں پہن رکھیں کلکیریا کارب بچوں کی دوائے میں اول نمبر کی دوائے ہیں اور بچوں کی اکثریت اس دوائے کو طلب کرتی ہے کلکیریا کارب کا بچہ موٹا پلپلہ سر پر پسینہ خصوصاً سوتے وقت اس قدر زیادہ کہ تکیہ بھیگ جاتا ہے تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے دودھ اکثر حضم نہیں ہوتا اور قیہ کرتا رہتا ہے جو کھٹی بو والی ہوتی ہے پخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی بو والے ہوتے ہیں پاؤں تھنڈے جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے تو مٹی کھانے کی طرف رغبت کرتا ہے کلکیریا کارب کے بچے کی ہڑیاں کمزور ہوتی ہیں لہٰذا دیر بعد چلنے پھرنے پر قادر ہوتا ہے کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹہڑی ہو جاتی ہیں بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں بچہ انڈے کھانے کی خواہش کرتا ہے زیادہ عمر والے کلکیریا کارب کے مریض محنت مشکت نہیں کر سکتے فوراں سانس پھول جاتا ہے سیڑھیاں چڑھنا دشوار تھنڈی ہوا ناقابل برداشت کئی طرح کی تکالیف پیدا کرتی ہیں قبض کی حالت میں مریض آرام محسوس کرتا ہے حیز جلڈ اور کسرت سے پاؤں تھنڈے سرد پانی میں یا سرد گیلی مٹی میں کام کرنے سے تکالیف کا پیدا ہونا غدود پھولے ہوئے اس کی اگر ہم مرکزی علامات کو دیکھیں تو موٹا پلپلہ جسم قیہ پخانہ پسینہ ذائقے وغیرہ میں کھٹاس کا ہونا سر کا پسینہ پاؤں تھنڈے اور گیلے بچوں کی مزاجی علامات ہیں ناظرین کلکیریہ کا بہت ہی شاندار دوائی ہے عمومی طور پر زیادہ تر بلغمی امراض اس کو طلب کرتے ہیں کئی مقامات پر ہم نے اس کو رسولیوں میں بھی استعمال کروایا اور بہت ہی شاندار ریزلٹ ہم نے اس کے لیے ناظرین تیسری دوائی جو ہم نے اس کے کمپیریزن میں رکھی ہے وہ ہے لائیکو پوڈیم یہ دوائی عموماً پرانے امراض میں کارامت ہے لیکن گاہے بگاہے تازہ مرضوں میں بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے جب کبھی لائیکو پوڈیم دوائی ہوگی تو خاص طور پر حازمے کے آزا اور پشاب کے آزا کی علامات ضرور پائی جائیں گی حازمے کے آزا کی علامات میں سے خاص علامت شدید بھوک کا لگنا مگر دو ایک لقمیہ کھانے سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے پیٹ میں بکسرت ریا خصوصاً پیٹ کے نچلے حصے میں جس سے پیٹ پھولا رہتا ہے جگر کی علامات قبض اور نفخ عموماً یہ تین علامات اکٹھی ہوتی ہیں سرد غزہ سے تکلیم بڑھتی ہے گرم غزہ سے آرام رہتا ہے مریض میٹھی چیزوں کو بہت چاہتا ہے کھٹاس کی علامات ممائیہ ہوتی ہیں پشاب کی علامات میں سے خاص علامات صاف پشاب میں سرخ ریت کانہ کمر میں گردوں کے مقام پر پشاب کر چکنے کے بعد دردوں کو آرام رات کو پشاب کا کئی مرتبہ آنا خصوصاً بوڑھے اشخاص میں تمام علامات چار بجے سے آٹھ بجے شام کو بڑھ جاتی ہیں وہ تمام علامات جو جسم کی دائیں طرف سے شروع ہوں اور بائیں طرف جائیں ہمیشہ لائیکو پوڈیم کو طلب کرتی ہیں لائیکو پوڈیم دائیں طرف کی دوا ہے دائیں جانب کی تکالیف میں نمائیہ دائیں گلہ پہلے سوجنا دائیں خصیت الرحم دائیں گردہ دائیں طرف جلدی امراض کا پہلے واقع ہونا دائیں طرف کا ہرنیاں وغیرہ شامل ہیں مریض دماغی طور پر مضبوط جسمانی طور پر کمزور اور دبلہ پتلا ایک پاؤں گرم اور دوسرا ٹھنڈا سردی کے فوراں بعد پسینہ اور پسینے کے فوراں بعد شدید پیاس باری کے بخاروں میں لائیکو پوڈیم کی ایک مخصوص علامت ہے نفق ترش ذائقہ ترش پیت ترش پتاریں ترش پسینہ کمزوری خصوصاً بڑے اشخاص میں اس چھوٹا سرد خواہش مگر زیادہ مگر امبلن صرف فاس فورس کی مانن دونوں کندھوں کے درمیان جلن نمونیہ کے آخری درجات میں جبکہ جگر کی خرابی کی علامات ہوندائے طرف کا نمونیہ ہو ندھنے پنکھے کی مانن چلیں اور علامات چار سے آٹھ بجے پچھلے پہل خراب ہو جائیں تو لائیکو پوڈیم ہی جان بچا سکتی ہے ناظرین لائیکو پوڈیم کی زیادتی ہے وہ چار بجے سے لے کے آٹھ بجے شام تک ہوتی ہے دائیں جانب کی علامات زیادہ ہوتی ہیں اور یہ علامات دائیں سے بائیں جاتی ہیں گرم چیزیں پینے کی خواہش ہوتی ہے بہت بھوک مگر دو چار لقمہ سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے پیٹ کے نچلے حصے میں ریاح کی زیادتی پشاب میں سرخ ریت پائی جاتی ہے ناظرین اگر ہم ان کی دماغی یا ذہن کی علامات کھولیں تو لائیکو پوڈیم میں اپنی نجات کے لیے فکر مند محتاط ایماندار بچہ اچانک زدی بن جائے جب جاگے تو چھٹا ہو حوصلوں کی پزمردگی یا ناراض مغرور تہمکانہ مزاج جسمانی تکالیف کے بعد زندگی سے نفرت ہو جائے کمزور ذہن جو دماغ پر زیادہ زور ڈالنے کے باعث ہو لا پرواہ تجریدی خیالات پر اچھی باتیں کرے لیکن معروف چیزیں بھول جائے خروف اور ناموں کے غلط ہجے کرے زبردست تھکان دوران سر کے ساتھ مت لی جب کسی مرتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے یا ریلوے بار بار کے ساتھ سا چلتے ہوئے مدھوش کرنے والا سردرد زیادتی شام چار بجے سے آڑ بجے تک مو اور ہونٹ خوشکوں بائی کے سردردوں کے ساتھ پھارنے والی دردیں کنپٹھیوں چہرے آنکھوں یا دانتوں کو جائیں زیادتی بستر سے اٹھنے پر غش پڑے پیٹ کی بیماریاں وضع حمل کے باعث بال گریں تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ اپنا لائکو پوڈیم کی ذہن کی اور سر کی علامات ہیں لائکو پوڈیم ہمارے میٹیریا میڈیکا کی سب دوائیوں میں سب سے چاندار دوائی ہے اگر ہم کلکیریا کارپ کا متعلقہ کریں اور کلکیریا کارپ کی دماغی علامات کو ہم دیکھیں اس کے مزاج کو سمجھیں تو کلکیریا کارپ کا جو مریض ہے وہ سفید بلغمی مزاج بیان کی جاتا ہے اس کا رنگ ہلکا جلد مناسب نیلی آنکھیں سنہرے بال ریشے ڈھیلے اوپر خون اور جلد ہی مٹاپی کی طرف راغی ہوئے تھا لیمفابی غدود کا کام جزم بننے کی صلاحیت سے متناسب نہیں ہوتا آکسیجن جزم ہونے کا عمل نامکمل رہتا ہے اس لئے خلوی بافتوں خصوصا پیٹ کے مطالق تیزی سے چربی جمع ہو جاتی ہے لیکن بافتوں کی نشون ہوا نامکمل ہوتی ہے اسی طرح اگرچہ مریض بظاہر مہتا تازہ ہوتا ہے لیکن حقیقتا وہ بیمار ہوتا ہے وہ پر خون نظر آتا ہے اس کا خون پانی والا ہوتا ہے اور اس میں خون کے سفید ذرات بہت زیادہ ہوتے ہیں کمیہ خون اور بھوسکی علامات ہوتی ہیں لیکن اس سے بھی یہ قدم آگے خون میں زیادہ پانی کی حالت ہوتی ہے مسلسل ناقص نشونما یا لمبی مدت تک حیوانی مادوں کا زیادہ قابل توجہ وجوہات ہیں سن بلو پر پہنچنے پر بھی بھوسکی کمی خون نمودار ہوتا ہے تاہم پرخون ہونے کا مغلطہ ہوتا ہے لیکن زرد پلپلہ چہرہ چڑھنے پر دل کی دھڑکن چاک یا کوئلہ کھانی کی زبردست خواہش وغیرہ کمزور ازلات تھنڈے ہاتھ پاؤں گوشت سے نفرت وغیرہ نظام جسم کی حقیقی حالت واضح طور پر پیش کرتے ہیں یہ مزاج عموما براستن یا بچپن اور جوانی میں اس وقت پایا جاتا ہے جب نشونما کی یہ خرابیاں عام پائی جاتی ہیں لیکن کئی دوسری وجوہات بھی ہیں جو اس قسم کی حالت پیدا کر سکتی ہیں مثلا کافی دیر تک مسلسل ہیوانی مادوں کا زیادہ یعنی خون کی کمی دودھ بلکم بغیرہ زائے ہوتے رہنا کلکیریہ کارب کی تمام علامات میں ایک خاص قسم کا ذہنی و جسمانی استراب پائی جاتا یہ قیفیت کسی اور دوائی میں اتنی نمائی نہیں ہوتی کلکیریہ کارب میں پاگل ہو جانے کے خوف کے ساتھ ساتھ زبردست استراب کے کہیں دوسرے لوگ اس چیز کو بھاپ نہ لیں مستریب درپوک خوف سے بھرا ہوا اکیلہ رہنا یا اندھیرہ برداشت نہ کر سکے اسی لئے ہمیشہ راست کے وقت اور شام کے دھن لکے میں زیادتی ہوتی ہے خوف کے ساتھ دل کے گر تشویش اچانک اندھے پن کے ساتھ استرابی پسینہ استراب میدہ کے باعث مطلی اور قیہ کے ساتھ بیماری کا استرابی خوف دل کی بیماری کا مسلسل خوف استراب پیٹ کے متعلق کھڑا ہوا پر استرابی خیالات کے ساتھ موت کا خوف سونے سے پہلے اننگزائیٹی اور بوجل سانسوں کے ساتھ جگے دل کے متعلق تشویش کے ساتھ خودکشی کا ملان خاتون اپنے آپ کو خنجر مارنا چاہے کل کے لیے کارب میں ہمیں انتہائی ممکنہ دہشت خوف اور ڈرپوکی ملتی ہے مریض میں مدجہ زیر آرامات ہوتی ہیں بحالی صحت سے مایوس عقل جاتے رہنے کا خوف کسی خیالی سر پر لٹکتی ہوئی آفت کا خوف جب شام ہوتی ہے تو وہ دہشت سے بھر جاتا ہے کا اپنے لگتا ہے اس کا تخیل اتنا محرک ہوتا ہے کہ وہ چوہیں کی تصویریں دیکھتا ہے خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے فرنیچر کا سمان زندہ چیزوں میں بدل کیا ہے جس سے وہ چونک جاتا ہے اسی طرح کل کے لیے کارب کا مریض قابل اشتہال اور حضیان کی طرف راغی ہوتا ہے الکوہل کے مشروبات ذہنی حیجان کی مندرجہ والا علامات کے ساتھ کا اپنے والا حضیان آسانی سے پیدا کر دیتے ہیں ٹائفائیڈ کی ابتدائی حالت میں جب مندرجہ والا علامات موجود ہوں یہ دوان مول ہے آنکھیں بند کرنے پر مریض لوگوں کے بھوت یا خوفنا قسم کی وہماتی صورتیں دیکھتا ہے بے خواب اس کے ذہن میں ایک ہی خیال سمایا رہا ہے اس کے باعث نیند نہ آئے کلکیریہ کارب میں دماغی کام سے نفرت نہیں ہوتی لیکن اس سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے جو مندرجہ زیل باتوں کا بیعت بنتی ہے دماغ میں غلبہ خون راشہ یعنی کہ کوریا کپ کپی کے دورے سردرد دردیں ادھر ادھر بدلتی رہتی ہیں بدحضمی خصوصا یہ سکول جانے والے بچوں کے لئے مفید ہے اگر ہم سلفر کی ذہنی علامات کو دیکھیں تو بدلنے والا مزاج مراقی یعنی ہائپو کانڈری اکل بڑ بڑا تنک مزاج بیچین طبیعت کام کرنے یا چلنے میں اجلت اپنی نجات کے متعلق شکو مکہ شاہ ساتھ تشویش بھاگ نکلنے کی خواہش کے ساتھ صرف اپنی ذات کے متعلق سوچے دوسروں کے بچاؤ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا سلفر حافظہ کی کمزوری میں انتہائی اہم دبا ہے مریض ایک کونے میں خاموش بیٹھا رہتا ہے زیادتی جب آپے سے باہر ہو سلفر کا مریض الفاظ کو غلط استعمال کرتا ہے یا الفاظ کو آگے بچے غلط لکھتا ہے جوابات آئستہ آئستہ دیتا ہے جیسے سمجھنے میں مشکل ہو یا جو الفاظ اس سے بولے جائیں انہیں کو دہراتا ہے جیسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو یہ علامات سلفر کی طرف اشارہ کرتی ہے جب ٹائی فائٹ کا خدشہ ہو سلفر تحلیل متحرک کرتا ہے مریض چیتروں کو امدہ لباس تصور کرتا ہے وہ خوش ہے اور مطمئن ہے اور اسی حال کے ساتھ بدل بدل کر کیفت ہو سکتی ہے اگر ہم اس کی دیکھیں تو کیفت کو دیکھیں بیماری والی تو اس میں چکرانہ زیادتی بیٹھنے سے ندیو کو پار کرتے ہوئے بستر سے اٹھنے پر ناک سے خون بہنے کے ساتھ سلفر وسیع دائرہ کار رکھتی ہے اسی طرح یہ دباس سر میں مختلف قسم کے اجتماع خون کو ٹھیک کرتی ہے دماغ کی گہرائی میں تبکن دل اور گردن کی بڑی شریانوں کی تبکن سر میں بھنبناٹ کی آواز تبکندار سر جو بخار کے بڑھنے کے ساتھ بڑھ جائے تو ناظرین اب آپ نے دیکھا کہ یہ تین دوائیوں کا مقابلہ ہم نے آپ کو دماغی علامات اور ان کی جنرالٹیز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ناظرین یہ وہ تین مشہور عام عدویات ہیں جن کے مطالق کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو سمجھ لیا تو ہومیوپیتی کو مکمل طور پر سمجھ لیا تو ناظرین یہ ہم نے آپ کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکس کے ساتھ مشہور کتابوں میں جتنی جو حوالاجات موجود ہے ہم نے ان کے ریفرنس سے آپ کو یہ سب چیزیں بیان کر دی ہیں اس میں اگر کچھ چیز آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو اس کے ساتھ تمہارا ٹیلی فون نمبر در جائے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے بات کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر جو اپنا ان تین دوائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک لیکچر مزید اپ ڈیٹ کریں گے جس میں ہم جو چیزیں رہ گئی ہیں یا وہ پرسیکشن یا وہ غلط باتیں جو ان دوائیوں کے مطالق لوگوں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں جن کی وجہ سے یہ عدویات سمجھ نہیں آتی وہ ہم بیان کر دیں گے ناظرین ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہیے تاکہ ہم آپ تک یہ معلوماتی چیزیں پہنچا سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری پوسٹ آپ تک پہنچ سکیں جاتے جاتے میں ایک دوہ پھر آپ کو دہرات دوں کہ سلفر کا مریض بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ گردن جھکا کر چلتا ہے کلکیریا کارپ کا پیشنٹ بھی موٹا ہوتا ہے لیکن اس کا پیڑ باہر نکلاتا اور جسم پل 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 ہوتا ہے جبکہ لائکوپوڈیم کا پیشنٹ بھی کمزور ہوتا ہے اور وہ کمزوری کے باوجود اپنے آپ کو کمزور نہیں مان رہا ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ